شیخ عبدالقاد جلالی رحمت اللہ علیہ نے صرف تین کتابیں لکھی ہیں اور بقیہ جتنی کتابیں ہیں میں ان کا نام بتانے والا ہوں آپ کو انشاءاللہ ان کتابوں کو شیخ کے چاہنے والوں میں سے یا آپ کے اسٹوڈنز طلبہ میں سے کئی لوگوں نے سننے کے بعد جمع کر کے آپ کے نام منصوب کر دیا اور بعض ظالموں نے جھوٹی باتیں بھی آپ کے نام پر منصوب کی حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ ان تین کتابوں کے علاوہ بنیت الطالبین فتوہ الخیر الفتغ الربانی والفیض الرحمانی ان تین کے علاوہ کوئی کتاب شیخ کی شیخ کے بعد مرینوں نے لکھی اور شیخ کے طرف منصوب کر دیا کیوں؟ کیونکہ شیخ کی جو حقیقی کتابیں ہیں ان میں جو شیخ نے عقائد بیان کیے ہیں عقیدے کی بات اس کے برخلاف باتیں ان کتابوں میں پائی جاتی ہیں موسیقی